کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چیز ہوگی ہے ہمارے دیواروں پہ آپ کو نظر آتی ہوگی سب نے دیکھا ہوگا اس کو بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کیا چھککلی کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جواب سنے وزور نے ارشاد فرمایا انہو خوائی سقل فرمایا یہ تو فاسق ہے کیا فرمایا؟ یہ تو فاسق ہے اب یہ فاسق اللہ کے نبی نے اس کو چھککلی کو کیوں فرما دیا اس کی بھی میں پوری مضاق کر دوں اور چھککلی کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی مشہور ہیں اور لوگ پریشان رہتے ہیں اس کی وضاحت آنی چاہیے تو حضور علیہ السلام نے فاسق کے لفظ کے تعلق سے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کو چھککلی کو کیا فرمایا؟ فاسق دیکھیں عربی زبان میں ایک لفظ ہے وَضَغُن وَاوْزَغَئِن وَضَغُن کیا لفظ بتایا؟ وَضَغُن عربی زبان کے اعتبار سے اس کے دو ترجمے ہیں ہمارے معاشرے کے اعتبار سے دو چیزوں کے اوپر بولا جاتا ہے پہلا ہے گرگٹ اور دوسرا ہے چھککلی ان دونوں کے لئے عربی زبان میں لفظیں وضاحت بودھ استعمال ہوتا ہے ہم لوگ دونوں کا درجہ الگ الگ کرتے ہیں شریعت کی نگاہ میں یہ جو گرگٹ ہوتا ہے اور چھککلی ہے یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں بس اس کے اندر کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں جو اس کے اندر نہیں ہوا کرتی جیسے کلر بدلنے کی صلاحی ہے اور مختلف چیزیں لیکن عربی میں لفظ دونوں کی لئے ایک ہی آتا ہے کیا لفظ آتا ہے؟ وَضَغُن اب سنیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھککلی کے بارے میں کیا فرمایا گرگٹ کے بارے میں کیا فرمایا ہمارے ہاں مشہور ہے کہ گرگٹ کو مارنے میں کیا ملتا ہے؟ سواب ملتا ہے اور بعض لوگ یہ سب سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سواب چھککلی کے لئے بھی ہے یا نہیں ہے کچھ ملتوں کو کنفیوزن رہتا ہے اس معاملے میں اس کو ذہن میں رکھنا اللہ کے نبی نے وَضَغُن کا لفظ استعمال فرما کے فضیلت بیان فرمایا اور مارنے پہ سواب ہے فرمایا سواب ہے اور وَضَغُن کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کا ترجمہ ہماری دکشنری میں گرگٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے چھککلی پر بھی ہو رہا ہے اس لیے ہمارے اکثر علماء نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ جو سواب گرگٹ کے اوپر ہے وہی سواب اللہ نے چھککلی پر بھی رکھا ہو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجکوری ہمارے بڑے اعیمہ اور مفتیان کرام میں سے گزرے ان کی ایک پتاوہ کی کتاب ہے پتاوہ رحیمیا اس میں حضرت نے اس بات کو تحریر فرمایا کہ جو ہم اس کا ہے وہی ہم اس کا بھی ہے اسی طرح مفتی عزیز الرحمن صاحب دار علوم دیوبر کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں انہوں نے وہاں کے پتاوہ جمع ہوئے ہیں ان کے پتاوہ دار علوم کے نام سے اس کے اندر بھی دار علوم کی جانت سے اس فتوی کی سراحت کی رہی کہ جو حکم گرگٹ کا ہوگا وہی حکم شریعت میں چھککلی کا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے نبی نے جو استعمال کیا وہ دونوں کے لئے استعمال ہوگا ہے لہذا فضیلت دونوں کے لئے لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ فضیلت کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی نے تھوڑی سی عجیب فضیلت بیان فرمائی ہے انٹریسٹنگ فضیلت ہے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ جو آدمی اس کو پہلی مرتبہ میں مارے گا اس کے لئے سو نہیں کیا آپ کی پہلی ہٹ on the spot اگر ہو جائے تو کیا ملے گا سو نہیں کیا اور اگر ایک سے دو ہو گیا پہلی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ پہلی میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ جی کٹتی ہے آپ غور کرنا اکثر جب آدمی مارتا ہے تو پہلی والی جو ہٹ ہوتی ہے اس میں پہنچ الگ ہو جاتی ہے اور آگے کم الگ رہتا ہے اور پھر بھی دوسری آپ کی کامیاب ہوگی تو فرمائے کہ اگر پہلی کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ملی ہے تو اس میں سو سے کم نہیں کیا کتنی ہیں یہ حضور نے حدیث میں نہیں بدل بس کتنا فرمایا کہ پہلی بار میں سو ہیں اور دوسری بار میں سو سے کم اور تیسری بار میں اگر مرے تو اس سے بھی کم تو اب کم کم اس سے جتنا کم اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اللہ عالم حدیث میں کم والا درجہ نہیں بتایا گیا کہ پچاس ستر چالیس کتنا ہو گئے یہ حدیث میں نہیں ہے سو کا لمدہ ہے کہ پہلی بار میں سو نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرماتے ہیں تو جو ہیٹر ہیں اور نشانے بار میں شوٹر ہیں ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے وہ اس نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے حدیث مارسہ ہی درجی کی حدیث ہے اور کوئی کلام نہیں ہے حدیث کے اوپر اس لئے مارنے میں یقینم نیکیاں ہیں دوسری بار پہلی چیز تو بتائی میں نے کہ اللہ کے نبی نے ان کو فاسق کہا ہے اور دوسری چیز میں نے بتائی آپ کو کہ یہ لفظ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے شکنی کے لئے بھی اور گرگٹ کے لئے بھی اور تیسری چیز بتائی کہ اس کے مارنے میں فضیلت کیا ہے چونتھی چیز سمجھیں کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے پیٹائی کرنے پہ نیگیاں کیوں مل رہی ہیں آپ کے بھی دماغ میں آ رہی ہوگی یہ بات کہ ان کو مارنے پہ سواب کیوں ملتا ہے کیا فائد ہے ان کے مارنے کے اندر ایسے تو بہت ساری چیزیں ساتھ ایک خطرنات چیز شمال ہوتی ہے لیکن مارنے کی اجازت ہے لیکن نیچیاں نہیں بہت ہم کی گئیں کہ سونی کی امیلی یہاں پر اللہ کے نبی نے سونی کیا بتائیں اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا حدیث صحیح کے اندر والی ہوا ہے اللہ کی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت نمرو دنے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تھا اس وقت یہ وہاں پر آگ میں پروک مارنے میں اس کو تیز کرنے کے لئے مجھگول تھا یہ جانو پروک مار رہا تھا تیز کرنے کے لئے اب جائز کی پروک کی اوقات کچھ نہ ہو وہاں پر لیکن وہ جو حرکت ہوئی ہے خلیل اللہ ہے نا حضرت عبراہیم اللہ کے دوست ہیں اور آدمی اپنے خلیل کے ساتھ میں ایسے معاملے برداشت کرنے نہیں اور وہاں تو اللہ کا معاملہ ہے ہم دنیا کے اندر نہیں برداشت کرتے فرمائے جب خلیل اللہ آگ میں تھے اور نمرود کی آگ میں گئے تھے میرے نبی نے فرمائے کہ اس وقت اس نے وہاں پر آگ کو تیز کرنے کے لئے پروک ماری تھی اللہ نے اس لئے اس کا یہ مقام متعین کر دی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہنے لگے کہ اچھے جس نے بھوک ماری تھی وہ تو ختم ہو گیا دھوکت اولادیں رہی ہیں اس نے بار بھی صحیح ہے جس نے ماری تھی بھوک وہ تو نمٹ گئی جنہیں کب کی گرگٹ رہی ہو یا چھنکلی رہی ہو جو بھی رہا ہو اپنی جگہ پہ واللہ والم لیکن جو بھی تھا وہ تو ان کے آباؤ اجداد تھے لیکن یہ جو ہمارے گھروں کے اندر آ رہے ہیں اور گھروں کے اندر پیدا ہونے والے ہیں ان کی کیا غلطی ہے ان پہ کیوں ڈنڈے چلائے رہتے ہیں اور ان کے لئے تو مخصوص ہتیار ہے نا ہمارے ہاں پہ جھاڑوں اکثر لوگ اسی سے اٹیک کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیوں یہ وہ رہن اس کا بھی جواب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ کبھی اگر ذریعہ کے اندر کوئی بات آئے تو پریشانی نہ ہو علماء نے فرمایا کہ ان کے اندر خالی وہی بات نہیں جو بتائی کہ حضرت عبراہیم کی آدمیں پھوک ماری تھیں سالیں اسی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی طبیعتوں کے اندر نقصان پہنچانے کا غلبہ ہے اس کے اندر طبیعت کے اندر نقصان پہنچانے کا غلبہ ہے چنانچہ علماء اسلام نے تحریر کیا کہ اس کی عادت چھکلی وغیرہ کی کوئی بھی اگر وائی چیز نظر آئی گی تو اس کے اندر اپنے موزیر اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتی کوئی بھی وائی چیز اور کم چیزوں کے اثرات سے انسان کو ضرر پہنچتا ہے اور یہ گھر گھر میں ہونے والی چیز ہے اس لیے میرے نبی نے اس کو مارنے کا اوڑا رکھا فرما دیا کیونکہ اس سے انسان کو ضرر پہنچتا ہے اور جس چیز سے انسان کو ضرر پہنچے وہ ختم کر دے لے کے قابل آگئے سمجھو اب وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جس نے پوک ماری تھی وہ تو ختم اب یہ بعد والے جو مارے جا رہے ہیں وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں ان کی طبیعت میں ضرر پہنچانے کا جذبہ ہے غلبہ ہے اور اس ضرر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں مارنے کا حکم بھی آتا فرما دی یہ ہے معاملہ اس کو ذہن کے اندر رکھیں چونکہ فاسق کا لفظہ ہے تھا یہاں پر اور اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے ان کو بھی فاسق کے اندر شمار کیا تھا تو میں نے سوچا اس کی بھی بتاہت کر دو چونکہ یہ ہمارے یہاں سب کی ضرورت ہے اچھا ایک سوال بہت آتا ہے کیا کہ اگر کسی پہ چھپ گنی گر جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا طریقے بتاتے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بہرحال ایک نے طریقہ بتایا تھا یہ سب خرافات ان سب چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے یہ وحیات باتیں جتنی چیزیں شریعت سے ثابت تھیں وہ میں نے اس کے تعلق سے آپ کے ساتھ نے ارز کر دی ہے یہاں تک کا معاملہ تو حدیث سے ثابت ہے لیکن یہ نہیں کہ اگر گر جائے تو پھر آدمی سونے کے پانی سے نہ کبھی کہان سے لے کر کے آئے گئی اور اس کی اوپر حکم لگاتے ہیں کہ اگر نہیں ہوا تو یہ پریشانی یہ پریشانی یہ سب غلط باتیں وہ نہیں اس لیے ان باتوں کو ذہن میں نہ رکھیں اور آخری بات یہ بتا دوں کہ آپ نے فضیل سنلی مارنے کی کہ فس ریٹیٹ میں کتنی ملیں گی سو نیمیاں ملیں گی اب اپنا کام ہی یہ چھپکلی مارنا نہ بنانا کبھی بس ہر ٹائم ہاتھ میں جوتا اور چپل اور دیوالوں پہ حملے کر رکھیں جہاں چھپکلی نیکی بات چھپکلی کی پیچھے پڑھے شوق نہ بنائے کیونکہ سو نیکیاں آپ نماز بھی تو پڑھ کے کما سکتے خالی چھپکلی مارنے میں سو نیکیاں نہیں مل رہی ہیں بہت سارے کام ہیں روڈ کے اوپر اگر کوئی تقریف دے چیز پڑھ اسے ہٹانے میں بھی آپ نیکیاں مل رہی ہیں تو آپ اس نیکی کو بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ تو جب ہے گھر کے اندر آگئی اور گھر کے اندر ناقل ہو گئی عذیت ہو رہی ہے کیونکہ بعض مرتبہ جب آدمی چپل سے اٹیک کرتا ہے تو چھپکلی کی تو روح قبض نہیں ہوتی لیکن وہ یادگار دیوار پہ رہ جاتی ہے چپل کی یادگار کئی جگہ پہ میں چپل چھپے ہوئے دیکھے پتہ لگا کہ یہ میس شوٹ ہے جو چھپکلی پر ڈرون حملہ مارے میں اور اس میں سب قد کریں کہ آج تو نے کتنی ماری آج تو وہ کوئی شوٹ والی ایسی چیز نہیں اگر موقع مل جائے اور گھروں کے اندر ہو کس کے گھر میں نہیں آتی تب اس کو مار دیں لیکن بینہ ہو جائیں کے پیچھے بینہ پڑھا دیں یہ معاملہ